اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آئینین چینل میں ہوں شیخ احمد علی آج کی خاص بات میں ہم دیکھیں گے کئی اہم قومی اور بین الاقوامی خبریں سپریم کورٹ نے پیر کے روز دوہزار سولہ میں پانسو اور ایک ہزار کے نوٹوں کو ختم کرنے کے مرکزی حکومت کے فیصلے کو صحیح ٹھہرایا جسٹس ایسے نظیر کی سربراہی میں پانچ رکھنی آئینی بینچ جس میں جسٹس بی آر گوائی اے ایس بوپنا وی آمس برمنیم اور بیوی ناغر اتنا شامل تھے مرکزی حکومت کے دوہزار سولہ میں پانسو اور ایک ہزار روپے کے نوٹوں کو بند کرنے کے فیصلے کو چیلنج کرنے والی عرضیوں پر فیصلہ سنایا اکثریتی فیصلے کو سناتے ہوئے جسٹس گوائی نے کہا کہ فیصلہ سازی کے عمل کو صرف اس وجہ سے غلط خرار نہیں دیا جا سکتا کہ یہ تجویز مرکزی حکومت کی طرف سے آئی تھی جسٹس گوائی نے کہا کہ اس معاملے میں مرکزی حکومت اور آر بی آئی کے درمیان چھے ماہ تک مشاورت ہوئی تھی اکثریتی فیصلے میں کہا گیا کہ ہم مانتے ہیں کہ اس طرح کے فیصلے کے لیے متعلقہ فریقوں کے درمیان مناسب غور و خوص کیا گیا نوٹ بندی کا فیصلہ تناسب کے حصول پر نہیں کیا گیا جسٹس ناغر اتنا نے کہا کہ سیکشن ٹوئنٹی سکس ٹو کی جانچ کا مقصد نوٹ بندی کے خوبیوں و نقصان پر غور کرنا نہیں اس لیے یہ عدالت کی طرف سے کھینچی لکشمن دیکھا کہ اندر ہے بینچ نے کہا کہ اقتصادی پالیسی کے معاملات میں بہت تحمل کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے اور عدالت ایگزیکیٹیو کی جگہ نہیں لے سکتی جسٹس ناغر اتنا نے اکثریت کی نکتے نظر سے اختلاف کرتے ہوئے الگ فیصلہ دیا جسٹس ناغر اتنا نے آر بی آئی ایکٹ کے سیکشن ٹوئنٹی سکس ٹو کے رہت مرکزی حکومت کے اختیارات کے معاملے پر اکثریتی فیصلے سے اختلاف کیا سماعت کے دوران مرکزی حکومت نے سپریم کورٹ کو بتایا کہ نومبر دوزہ سولہ میں پانس سو اور آر بی آئی کے ساتھ وسیع مشاورت کے بعد لیا گیا وزارت خزانہ نے کھلپ نامے میں کہا تھا کہ نوٹ بندی ایک سوچا سمجھا فیصلہ تھا یہ آر بی آئی کے ساتھ وسیع مشاورت اور پیش کی تیاریوں کے بعد دیا گیا وزارت نے کہا کہ نوٹ بندی جالی کرنسی دہشت گردی کے مالی معانت کالے دھن اور ٹیک شوری کی لانت سے نپٹنے کے لیے ایک بڑی حکمت عملی کا حصہ ہے آج جلائے کو جاری کردہ نوٹیفکیشن میں کہا گیا تھا کہ جالی نوٹوں کی لانت بے حصہ ورخم کو ذخیرہ کرنا اور تقریبی سرگرمیوں کی مالی آنا سے لڑنے کے لیے یہ ایک بڑا خدم تھا سپرنگ کورٹ کے اس فیصلے پر کانگریس پارٹی نے اپنا رد عمل ظاہر کیا کانگریس پارٹی کا کہنا ہے کہ سپرنگ کورٹ کا فیصلہ نوٹ بندی کی عمل سے جلا ہے نہ کہ اس کے اثرات سے کانگریس کا کہنا ہے کہ یہ کہنا کہ عدالت نے نوٹ بندی کو درست بتایا پوری طرح سے غلط ہوگا کانگریس جنرل سیکریٹی جیرام رمیج نے کہا کہ عدالت نے اپنے فیصلے میں نوٹ بندی کے اثرات کو لے کر کچھ بھی نہیں کہا جیرام رمیج نے انظام آیت کیا کہ نوٹ بندی کے فیصلے سے ملک کی ترقیق کو نقصان پہنچا انہوں نے کہا کہ ایم ایس ایمی سیکٹر بے حال ہو گیا اور نون آرگنائز سیکٹر قتم ہو گیا جس سے لاکھوں لوگ برباد ہو گئے ایک چیز میں بتا دوں سپشٹ کر دوں سپریم کورٹ کا نرنائے صرف نوٹ بندی کے پرکریہ پر ہے پلینام پر نہیں اگر معافی مانگنی ہے کسی کو پردان منطری کو مانگنی ہے کیونکہ آٹھ نومبر دو ہزار سولہ کو انہوں نے تگلہ کی نرنائے لیا لاکھوں ایم ایس ایمی کا وناش ہوا انفارمن سیکٹر کا وناش ہوا لاکھوں پریواروں کی روزگار گئی اور ہمارے ارتھ ویوستہ پر جو نکاراتمہ کسر ہوا آج بھی ہم بھگت رہے ہیں اگر معافی مانگنی ہے سو کال فادر کانگریس نے کہا کہ سپریم بوٹ نے اپنے فیصلے میں نوٹ بندی اور اس کے نتائج اور اثرات پر کوئی تفسران نہیں کیا بلکہ اس نے نوٹ بندی کے فیصلے کے عمل پر سوال اٹھایا کانگریس کے ترجمان پاون کھیڑا نے پیر کو پارٹی ایک کارٹس میں میڈیا سے بات کردے ہوئے بی جے پی آہ کہا کہ بی جے پی یہ پروپوگینڈا کر رہی ہے کہ سپریم بوٹ نے نوٹ بندی کے فیصلے کو منظور دیا ہے جب کیا کہتی ہے کہ سپریم بوٹ نے نوٹ بندی کے نتائج اور اثرات کے بارے میں نہیں بلکہ اس کے عمل کے بارے میں تفسرہ کیا نوٹ بندی کو لے کر آج مانی سروش نیالے نے ایک فیصلہ سنایا یہ فیصلہ نوٹ بندی کی فیصلے کی پرکریہ پر ہے پرنام اور پراباو پر نہیں ہے یہ بات ہمیں سب سے پہلے سپشٹ کر دینی چاہیے کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی ایک جھوٹ فیل آ رہی ہے کہ نوٹ بندی کے فیصلے پر مہر لگ گئی مانی سروش نیالے کہ یہ غلط ہے نا مانی سروش نیالے نے نوٹ بندی کے پراباو پر کوئی ٹپڑنے کی نہ پرنام پر کوئی ٹپڑنے کی انہوں نے صرف یہ کہا کہ جو ربائی ایک تنیس سو چونتیس کا ہے اس کا سیکشن چھبیس دو کا پالن ہوا بس اس سے آگے اور کچھ نہیں یہاں تک کی ایک نیائے دھیش نے تو یہ بھی کہا یہ فیصلہ سنسط کی منظوری سے ہونا چاہیے تھا تو فیصلے پر بھی اور فیصلے کی پرکریہ پر بھی ایک سوال تو وہاں سے بھی آیا ہے ہمارے سوال جس کے تس ہیں نوٹ بندی سے ہمارا سنگٹی چھتر تباہ ہو گیا ایم ایس ایم برباد ہو گئے کروڑوں لوگوں نے نوکریہ گوائی کئی لوگوں نے اپنی جانے تک گوائی آتکوات جس کا تس کالا دھن جس کا تس اور جو کرنسی ہے ہماری ایکانومی میں وہ ویسی کی ویسی ہے کوئی کام نہیں ہوئی کیشلیس ایکانومی ہوئی نہیں ہے تو کوئی بھی پرباو کسی بھی پرباو کی کسوٹی پر نوٹ بندی نہیں اترتی ہمارا ویروت بلکل جیسا پرسوں تھا کل تھا آج بھی ہے اور کل بھی رہے گا ہم چنوٹی دیتے ہیں موڈی جی کو ان کے کسی بھی کیابینٹ منسٹر کو آئیں اس پر چرچہ کریں اور موڈی جی کو تو ایک اور چنوٹی ہے نئے سال کی صرف نوٹ بندی پر ایک ایس وارتہ کر کے دکھا دیں ہم مان جائیں گے کہ آپ کا فیصلہ صحیح تھا آپ خود بیٹھئے اور لوگوں کے سوالوں کا جواب دیجئے نوٹ بندی پر ایک پریس کانفرنس تو بنتی ہے موڈی جی نوٹ بندی پر دوہزار تیس میں نوٹ بندی کو لے کر آج باننے سربوچ نیائلے نے ایک فیصلہ سنایا ہے یہ فیصلہ نوٹ بندی کی فیصلے کی بھارتی ایس وارتی نے نومبر دوہزار سولہ میں نوٹوں پر پابندی لگانے کے مرکز حکومت کے فیصلے پر سپریم کورٹ کے فیصلے پر اتمنان کا اظہار کرتے ہوئے آج کہا کہ اس فیصلے سے دہشت گردی کی کمہ ٹوٹ گئی بلیک مارکٹنگ اور ملک سے بدنوانی کا خاتمہ ہوا اور ٹیکس کی آمدنی میں اضافہ ہوا اس سلے میں حکومت پر چھوٹے الزامات لگانے کی پداش میں کانگریس کے لیڈر راہل گاندی کو ملک سے معافی مانگنی چاہیے بی جے پی کے سینئر لیڈر اور سابق مرکزی وزیر روی شنکر پرساد نے پارٹی کے مرکزی دفتر میں ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ سپریم کورٹ کا آج بہت اہم فیصلہ آیا عدالت نے دوہزار سولہ میں پانسو اور ایک ہزار روپے کے نوٹوں کو ختم کرنے کے موضی حکومت کے تاریخی فیصلے کی خانونی حیثیت کو چیلنج کرنے والی تمام درخواستوں کو خارج کر دیا ترورزم کی ریڈ کو توڑنے میں نوٹ بندی نے بہت بڑا کام کیا ہے در دیمورٹیزیشن سکیم ہیس جان ایک گریٹ سرویس کیونکہ فینائنشل سپورٹ ان کا ختم ہو گیا اور اسی لیے if I can put it in a very frank term دیمورٹیزیشن policy is the biggest blow to terrorism and I say so with full sense of responsibility because terror funding is integral to terrorism آتنک واتو بڑھانے کے لیے آتنک وان کی فندی بہت ضروری ترورزم کی ریڈ کو توڑنے میں نوٹ بندی نے بہت بڑا کام کیا ہے the demorization scheme has done a great service کانگریز کی بھارہ جوڑو یاترہ کے درمیان راہل گاندی ہر طرح کے لوگوں سے مل رہے ہیں اور ان کے خیالات جان رہے ہیں اور ان کے ساتھ اپنے خیالات بھی شیئر کر رہے ہیں اس خص میں اب راہل گاندی نے اداکار اور بھارہ جوڑو یاترہ میں حصہ لینے والے کمل حسن کے ساتھ ملک سے جڑے کئی مسائل پر بات کی راہل گاندی نے اس خصوصی ملاقات کا ویڈیو اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کیا ہے راہل گاندی نے کمل حسن سے چین کے بارے میں بھی باتشت کی اس زوران راہل گاندی نے کمل حسن سے کہا کہ مغربی ممالک چین کا کچھ نہیں بگار سکتے لیکن ہندوستان میں چین کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت ہے اس کے علاوہ راہل گاندی نے فلم ہیرام خالی اور ملک کی سیاست کے بارے میں بھی بات کی اور ملک کی سیاست کے بارے میں بھی بات کی اور ملک کی سیدی تخبرت کی اور ملک کی سیاست کے بارے میں بھی بات کی نا تمام... این اندرامنا چین کنے کا کاری بار ہے تانے کے لئے وہ بڈر لای متوجاتا ہے اور اندرامنا چین فورصل ہفت اندرامنا چیز جائے اندرامنا چیز مجلور کا تعلیم جو اور ہمارے دنیا خرابتل کا تعلیم جو soit لائے زیادرامنا چیز جوڑیات ایک امتلا بارد موانس نمتلاب نمتلاب اophile حوند افتیرامنا چیز جمالنم تب طریقات ہم مقلب ملتا کانگریس نے پیر کے روز کھا کہ اس کی بھارت جو یاترہ 20 جنوری کو جمہو کشمیر میں داخل ہوگی 30 جنوری کو شری نگر میں اس کا اختتام ہوگا یہاں راول گاندی ترنگا پھر آئیں گے پارٹی کے تنظیمی جنرل سیگریٹری کیسی میں گوپال نے یہ جانکاری دی انہوں نے یہ بھی کہا کہ کانگریس کو امید ہے کہ حکومت سیکیوریٹی کو لے کر اس کی تشویش پر مناسب قدم اٹھائیں گے یاترہ will continue from Delhi on January 3rd walking through یوتر پردیش from 3rd to 5th Haryana from January 6th to 10th again Punjab from January 11th to 20th and in between 19 we are spending in Himachal for a day the Yatha will enter Jumu and Kashmir on the evening of the 20th and end with the flag hosting at Srinagar on the 13th of January 30th of January 30th of January the meeting of Barajodo is not limited only to the 12 states you all know we had a parallel Barajodo yatra already Assam completed 895 kilometre Barajodo yatra Jaakon completed thousands of kilometres Barajodo yatra now Bihar is starting tomorrow on 5th and of course Deshbengal is also doing Barajodo yatra of Deshbengal all these activities we are conveying the message of Barajodo yatra to the common people of this country and January 26th onwards for two months Haat Se Haat Jodo Abiyan is going to create a clear follow-up of Deshbengal jatra by doing thousands of coroner meetings in the local areas of this country Yatra will continue from Delhi سماج بازی پارٹی کے خاص شیف پال یادب نے راہل گاندی کی تعریف کی انہوں نے کہا کہ راہل گاندی نے یادرہ نکال کر بہت اچھا کام کیا دیکھیں ہمارے پارٹی کا جو بھی آجیس ہوں گا تو اس پر ہم لوگ چلیں گے کمال آدھ پوروک کونتری نے کہا ہے کہ 5 کے پردانمنتی کے چھہرہ ہمی راہل گاندی 24 اور کسی دل کا نئی کوئی ہو سکتا ہے چلی اس پہ ہم کیا بتا سکتے ہیں یہ تو جب سب لوگ بیٹھیں گے سب ہی لوگ بیٹھیں گے تب اس پہ نڑے دیے جائے گا 2024 میں جو لوگ سبھا چناؤں کے لیے تیسرے مورچے کتھن میں آپ کا کیا پریاس رہ گیا دیکھیں جو بھی ہمیں جمعیداری بھی ملے گی بک خوبی سے نبھائیں گے اور سب کو جھوڑ کر کے ہمارا پریاس ہوگا 2024 میں بھاتی جنتا پارٹی کی سرکار کو ہٹا اور اس طرح سے ہی یہ لوگ اپنے پلاننگ سے کام کرتے ہیں آجا پورا پیدیس جنتا ہے ان کے بارے میں پورا پیدیس جنتا ہے وہ کس سے ملی ہیں کس کے لیے کام کر رہی ہیں اور سب لوگ پورے لوگ سمجھ چکے ہیں اب ان کی باتوں میں کوئی آنے مالا نہیں سٹیٹ بینک آف انڈیا نے اپنی ریپورٹ میں کہا کہ عالمی بہران کی امکانات کے باوجود مختلف ممالک کے سنٹرل بینکز اپنی شروعوں میں کمی کا اعلان کر سکتے ہیں ریپورٹ کے مطابق پالیسی سازوں کو معیشت اور مالیتی بازار کو نقصان پہنچائے بغیر مہنگائی پر کنٹرول لکھنا ہے ریپورٹ میں کہا گیا کہ پونجی کے عالی لگت اور اسی طرح کم ٹرانسپورٹیشن مارجن نئے دخلہ کنندگان کے مقابلے میں خائم بازار کے کھلالیوں کے حق میں ترقی اور مقابلہ آ رہا منظر نامے کو متاثر کرتا ہے اس بی آئی نے کہا کہ در حقیقت یہ دوزار آٹھ میں عالمی معاشی بہران کے بعد پوری طرح سے برکس ہے جب سبی سنٹرل بینکز نے ایک ساتھ شہروں میں تخریف کا اعلان کیا تھا لیکن متعلقہ ممالک کے سنٹرل بینکز نے الگ سے آسان مونیٹری پولیسی سے باہر نکلنے کا فیصلہ کیا تھا جس میں ہندوستان شامل تھا دیلی کے کنجھاوہ علاقے میں 31 وسمبر کو کار سوار پانچ نوجوانوں نے 20 سال کی ایک لڑکی کو ٹکر مار دی تھی حاصل کے بعد نوجوان کار لے کر بھاگنے لگے لڑکی کار کے نیچے فسی رہی اور قریب 12 کلومیٹر تک سڑک پر گھسیتی رہی پولیس کے مضابق اس کی موقع پر ہی مت ہو گئی پولیس نے پانچ نوجوانوں کو گرفتار کر لیا تھا پیر کے روز منظمین کو روحی کورٹ میں پیش کیا گیا کورٹ نے پانچ منظمین منوج مطل، دیپک خنہ، امیت خنہ، کرشنا اور مدھن کو تین دن کی پولیس ریمان پر بھیج دیا دلی پولیس کے مضابق ایکسیڈنٹ کے دوران دیپک خنہ کار کو ڈرائیو کر رہا تھا ادھر عام آدمی پارٹی نے دعویٰ کیا ہے کہ منظم بی جے پی سے جڑے ہیں اس لیے پولیس انہیں بچا رہی ہے پولیس بی جے پی کے دباؤں میں کام کر رہی ہے وہیں دلی پولیس کے سپیشل سی پی ڈاکٹر ساگر پیوڈان بتایا کہ میڈیکل بوٹ کی تشکیل دی گئی ہے دلی پولیس کی کئی ٹیموں کو جانچ میں لگایا گیا ہے کورٹ نے منظمین کو تین دن کی پولیس ریمان کی منظوری دی آگے پولیس کرائم سین ریکریئٹ کرے گی پولیسک ٹیم نے مقام واقعہ سے ثبوت اکھٹے کیس اس لیے فوٹیج اور ڈیجیٹل ایوڈنس کی بنیاد پر ٹائم لائن بنائی جائے گی اس کے لیے منظمین کو کرائم سپورٹ پر لائے جائے گا اس پورے معاملے کو لے کر عام آدمی پارٹی نے آج دلی میں شدید احتجاج کیا اور مطالبہ کیا کہ خاتیوں کو سخت سے سخت سزا دی جائے اسری پہنس نے ڈیجیٹل احمددی جائے گی اسے لئے پر galera ہمیں ایک دی جائے گا اسے لئے پہنس ککل کو لائے پہنس ککل کو واقع registی دی جائے گا اسی لئے پہنس کی تین اٹھا ما اورو ان کسان اببتان بود پہنس کی تین اٹھا �و اسکان اببتان سکان اببتان Confederate اسکان اببتان ب microb Será انہوں نے سکتینا کرتا ہے تو آمکہ کرتا ہے اپنے سکتینا کرتا ہے رانہ نے سکتینا ہے رانہ نے سکتینا ہے سکتینا ہے ہائے 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 دلی کے وزیراعیلہ آروین کے جروالے کانجھہوالا واقعے پر صدمے کا اظہار کرتے ہوئے لیٹر نے گورنر وی کے سکسینہ سے باتشیت کی اور قصورواروں کے خلاف سخت کاروائی کا مطالبہ کیا پیر کو راجگاڈ ڈیپو میں پچاس نئی الیکٹرک بسوں کو ہری جنڈی دکھانے کے بعد میڈیا سے باتشیت کرتے ہوئے کے جروا لکھا کہ کانجا والا واقعہ انتہائی شرمناک ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے کہ کچھ لڑکے ایک لڑکی کو اپنی گاڑی میں کئی کلومیٹر تک گھسیٹ کر لے گے اور وہ مر گئی بہت شرمناک گھٹنا ہے اور سمجھ میں نہیں آ تھا کہ ہمارا سمجھ کس طرف جا رہا ہے جب کچھ لڑکوں نے اپنی گاڑی سے ایک لڑکی کو کئی کلومیٹر تک گھسیٹا اور اس کی بہت دردناک موت ہو گئی ابھی اس کا پوسٹ مارٹم میں نے پتا کیا تھا ابھی پوسٹ مارٹم شاید چل رہا ہے اور جو بھی اس کی ریپورٹ آئے گی میں امید کرتا ہوں کی اور اپیل کرتا ہوں کہ چاہے جتنے بھی رسوک والے کیوں نہ ہوں جو دوشی ہیں ان کو سکت سے سکت سزا ملنے چاہیے یہ تو ریئر ایسٹ آف ریئر کرائمز میں آتا ہے ایسے لوگوں کو تو فانسی کی سزا ملنے چاہیے یہ تو غلط ہے پترکاروں کو ایسے ریسٹ کریں گے تو آواز کن اٹھائے گا پھر میں نے کہا جو بھی کوئی بھی ہو میں اس میں ابھی نہیں جاؤں گا لیکن چاہے کتنے بھی رسوک والے لوگ ہوں یہ تو کسی کی بھی بیٹی کے ساتھ ہو سکتا ہے کسی کی بھی بہن باہو کے ساتھ ہو سکتا ہے تو اس میں چاہے کتنے بھی کنیکشن والے لوگ ہوں پولٹیکلی کتنے بھی کنیکٹڈ لوگ ہوں ہم سب کو مل کے پریاس کرنا ہے کہ ان کو سک سے سک سزا ملنے چاہیے پنجاب کے وزیراعلا بھگونت مان کی چندگل کے سیکٹر ٹو میں واقعے کوٹھی سے کچھ دوری پر راجندر پارک میں ایک زندہ بم شیل ملا بم شیل ملنے والی جگہ سے کچھ دوری پر ہیلی پیٹ ہے جہاں پنجاب کے سی ام کا ہیلی کپٹر لینڈ کرتا ہے بم ملنے کی اطلاع سے چاروں طرف کھلوالی مجھ گئی چندگل پولیس کی ٹیمیں بم سکوائٹ اور ڈاک سکوائٹ موقع پر پہنچے بم کو چاروں طرف سے کور کیا گیا وہیں چندگل مندر میں آرمی کو اس کی جانگاری دے دی گئی آرمی کیا بم ڈسپوائٹ ٹیم بھی وہاں پہنچی جانگاری کے مطابق راجندر پارک میں عام کے باغ میں یہ بم شیل پڑا ہوا تھا جب مو میں راجوری زلے کے ڈانڈری گاؤں میں پیر کی صبح آئی ڈی بلاس وائس میں دو بچیوں کی موت ہو گئی چار زخمی ہیں دماغ کا ان تین گھروں میں سے ایک میں ہوا جہاں اتوار کی شام دہشتگردوں نے فائرنگ کی تھی اس دہشتگرد حملے میں چار ہندووں کی جان چلی گئے تھی اور سازخمی ہوئے تھے ایڈ ڈی جی پی مکیش سنگ نے کہا کہ پولیس نے پورے علاقے کی گھرابندی کر لی ہے انہائے کی ٹیم بھی وہاں جانج کرے گی ایک آئی ڈی ملا تھا اسے علاقے سے ہٹا دیا گیا ہے سرچ آپریشن چلایا ایسا اندیشہ ہے کہ توار کی شام فائرنگ کے بعد ہی دہشتگردوں نے گھر میں آئی ڈی رکھ دیا ہوگا جبو کشمیر کے سابق وزراء اعلیٰ ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور محبوبہ مفتی نے راجوری واقعے پر افسوس کا اظہار کیا بتا دیں کہ زل راجوری کے ڈانگری گاؤں میں پیر کے روز ایک آئی ڈی دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں ایک کمسنگ کی موقع پر ہی موت ہوگے جب کئی دیگر زخمی ہوگے نیشنل کانفریز کے صدر اور سابق وزراء اعلیٰ فاروق عبداللہ نے واقعے کی مذہبت کرتے ہوئے میڈیا کو بتائے کہ جس طرح وطن میں نفرت پھیلائی جا رہی ہے یہ اسی کا انتیجہ ہے دیکھیں یہ بہت ہی دکھتی بات ہے کہ آترگواد اب بھی بھی اس ریاست میں چل رہا ہے بے گناہوں کو مارا جانا ہے اس کو شکت نہیں ہو بے گناہوں کو وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں یہ بیماری اب بہت بڑھ گئی ہے سارے وطن میں نفرت جس طرح پھیلی جا رہی ہے پھیلائی جا رہی ہے یہ اسی کا انتیجہ ہے آج مسلمان کوالک کھڑا کیا جا رہا ہے ہندو کوالک کھڑا کر دیا جا رہا ہے کون سے موار ہے کون نفرت پھیلائی رہا ہے اب بتائے مجھے اس ہندو فیملی میں کیا تھا ان کے پاس کچھ نہیں وہ کس کے دشمن تھے کسی کے لیے یا یا وہ جو کشمیری پندت شپائی نفرت مارے تھے کیا قصورت تھا اس پہ ہومنسٹری میں راستہ نکالنے کی ضرورت تھا جہاں تک ہم ہم پیشلے سرکاروں کی جب ہم بات کرتے ہیں جو مو کشمی انہیں ایک محول تیار کیا تھا جس میں سب ہندو ہو مسلم ہو سکر ایک ساتھ رہ رہتے ہیں اب جس طرح سے لگ رہا ہے جس طرح سے کار ہے جس میں ہمارے پھر سے ایک دار پانچ لوگ جس میں ایک چھوٹا پانچ سال کا بچہ بھی ہے اس طرح سے وہ مرا گیا اور اس وقت ہم کیا کہہ سکتے ہیں اس کی ہم مذہبت کرتے ہیں اور ساتھ ہی کیا کہیں یہ تو اللہ تعالی بہتر جانتا ہے کہ جو ان کے گھر والے ہیں ان کے ساتھ ہم دردی کرنا چاہتے ہیں اور اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں ان کو سب تاہم دے اللہ تعالی اس کو برداشت کرنے کی یہ ہمارا ہی نقصان ہے جمعہ کشمیر کے لوگوں کا نقصان ہے جب بھی کوئی جمعہ کشمیر کا باشندہ بارا جاتا ہے چاہے وہ ہندو ہو مسلمان ہو وہ ہمارا باشندہ ہے تو اس میں کیا کریں افسوس کی بہر اور کیا کر سکتے ہیں ہم کو تو پشلے تیس سال سے یہی دیکھ رہے ہیں ادھر بھی بندو ٹی وی اضاکارہ تونیشا شرمہ کی خودکشی کے معاملے میں گرفتار اضاکار شیزان خان کے گھر والوں نے دعویٰ کیا کہ انہیں تونیشا کی والدانے خودکشی کے معاملے میں جھوٹا پسایا ہے ایک پریس کانفیس کتاب کرتے ہوئے شیزان خان کی والدہ اور دو بہنوں نے کہا کہ تونیشا شرمہ ان کے خاندان کی رکن کی طرح تھی اور الزام وغیاء کے متاثرہ کی والدہ اسے کام کرنے پر مجبور کرتی تھی حالانکہ وہ زندگی سے لطف اندوز ہونا چاہتی تھی ایک ایس سالہ تونیشا شرمہ جنہوں نے شو علی بابا داستانے کابل میں اداکاری کی تھی چوبیس ڈیسمبر کو پال گھر میں وسائی کے قریب سیریل کے سیٹ پر واش روم میں لٹکی پائی گئی تھی اس ماملے میں شیزان خان کو خودکشی کے لیے اکسان کے الزامے پچیس ڈیسمبر کو گرفتار کیا گیا تھا اس کا یہ نیچے یہاں پہ 4 سیپ کیا 3rd سیپٹیمبر لکھا ہے اور اس کا کیاپشن بھی ہے ویشنگ یو آل ہاپی گھڑی شاتھو تھی اور یہ پچر میں اس نے نجا پہنا ہوا ہے اور یہ کیونکہ ان کا آلریڈی سین شوٹ ہو رہا تھا جس میں یہ دیکھئے یہ وہ اپیسوڈ کا ہے جو اپیسوڈ ٹیلیکاسٹ ہوا ہے اپیسوڈ ٹوینٹی ون پورٹین سیپٹیمبر یہاں کلیر نہیں لکھئے اور کیونکہ یہ بانٹ ہوتا ہے اور ہم لوگ ٹیلیکاسٹ شوٹ پہلی کرتے ہیں بعد میں ٹیلیکاسٹ آتا ہے تو یہ ٹیلیکاسٹ ڈیٹ ایدھر ہے اور یہ اپیسوڈ کا ہے سو اس کو جو ان کے ماما بول رہے ہیں پاون شرما جی کی ان کو ہجاب پہنا دیا گیا تھا یہ ہجاب چینل کی طرف سے پہنایا گیا ہے ہماری طرف سے نہیں چھوٹ جو پچھر سرچولیٹ ہو رہی تھی جس کو بہت الگ پوائنٹ فیو سے دیکھا گیا ہے تو میں ایک لوجکا کو دے دیوں جب ہم سیٹ پہ ہوتے ہیں اور کوئی آؤٹفٹ ہوتے ہیں مگر کچھ لوگ بھڑک گیا اور چرچ میں توڑ پھوڑ کرنے لگے یہ دیکھ کر پولیس انہیں سمجھ آنے گئی لیکن گاؤں والوں نے پولیس پر حملہ کر دیا اس میں جلے کے سپیس سنگین نوپ سے زخمی ہوئے ہیں لوگوں نے ان کا سر پھوڑ دیا تھا تبدیلیہ مذہب کو لے کر اتوار کے روز دو گپس میں مار پیٹ ہوئی تھی آدیوازی سماج نے دوسرے طبقے پر زبردستی مذہب تبدیل کرنے کا اعظام لگایا ہے اس واقعے کی مخالفت میں پیر کو آدیوازی سماج نے ایک میٹنگ ملائی تھی اسی دوران یہ واقعہ پیش آیا موسیقی 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 تھے اور وہاں پہ پوسیس کر رہے تھے تب ہی جو ہے سب ماند گئے تھے اسے بعد پیچھے سے کس نے میرے اوپر جو ہے جس میں چھوٹین ہو گیا لیکن پھر بھی پرشاہشن کے پڑھا پوری طرح سے سیم رکھا گیا اور سیم کر کے سب کو آلک کر دیا گیا میکسیکو کی جل پر نامعلوم مسلح افراد نے حملہ کر دیا اس حملے میں چودہ افراد ہلاک ہو گئے ایک ریپورٹ کے مطابق اتبار کو میکسیکو کے شمالی شہر سیودار جوازیر کی جل پر نامعلوم مسلح افراد نے حملہ کیا جس کے نتیجے میں چودہ افراد ہلاک اور چوبیس خیدی فراد ہو گئے وہاں کے پروسیکوٹر کے دفتر کے ایک بیان میں کہا گیا کہ نامعلوم تعداد میں بندوں خبرداروں نے حملے کے دوران وقتربند گالیوں کا استعمال کیا ہلاک ہونے والوں میں جیل کے دس محافظ اور سیکیورٹی اہلکار شامل ہیں وہاں کے سرکاری ذرائع سے خبر ملی ہے کہ اس جیل پر حملہ کرنے کا مقصد وہاں سے کچھ خیدیوں کو فرار کرانا تھا آسٹریلیا کے کینس لینڈ میں پیر کے روز ہوا میں دو ہیلیکاپٹرز کے آپس میں ٹکر ہو گئی لوکل میڈیا کے مطابق خاصے میں چار لوگوں کی موت ہو گئی وہیں تین لوگ شدید روپ سے زخمی ہوئے ہیں امرجنسی سرویسیس نے موقع پر تیرا لوگوں کا علاج کیا یہ واقعہ ایک مائن تھی پارک کے پاس پیش آیا جب ہلیکاپٹرز ٹکر آئے تب پارک میں کافی لوگ تھے ایک ریپورٹ کے مطابق ایک ہلیکاپٹر پر تھیم پارک کا لوگو لگا ہوا تھا روس اور یکرین کے بھی جنگ کے تین سو بارہ دن پورے ہو چکے ہیں کرسمس اور نیو یئر کے موقع پر بھی یکرینی فوجیوں نے روسی حملوں کا جواب دیا اس کے کئی ویڈیوز اور فوٹیج بھی سامنے آئے ہیں حال ہی میں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بارل ہو رہا ہے جس میں ایک یکرینی فائٹر پائلٹ کو سینٹا کلاوس کے روپ میں مسائل داختے ہوئے دیکھا جا سٹا ہے اس ویڈیو کو انسٹاگرام پر یکرین ڈیفنس اکاؤنٹ میں پوسٹ کیا گیا کیپشن بتایا گیا کہ فائٹر پائلٹ نے یکرین ایر فورس سے مک ٹوینٹی نائن فائٹر جیٹ کے ذریعہ حملہ کیا اس نے امریکی میزائل اے جی ایم ایٹی ایٹ کو روسی ٹارگیٹ پر داگا یہ اے ٹو سرپیس انٹی ریڈیشن میزائل ہے مک ٹوینٹی نائن جیٹ میں دو اے جی ایم ایٹی ایٹ میزائل اور دو آر تھرڈی سیمنٹ شارٹر اینڈ میزائل موجود ہیں اس ویڈیو کو دیکھ کر کچھ لوگوں نے اس پر ریمار کیا ہے کہ سینٹا کلاوس بھی یکرین کا جنگ میں ساتھ دے رہا ہے نظرین آج کے خاص بات میں بس اتنا ہی آپ سے کل ملاقات ہوگی نہیں خبروں کے ساتھ آپ دیکھتے رہے ہیں آنین چینل